کلیو زلا کے ڈھالپور میدان میں اب رات کو بھی کھیل کود کی صبح ملے گی میدان میں لگائی گئی ہائی ماسٹ لائٹس اب رات آٹھ بجے تک آن رہے گی اوشکتہ پننے پر رات کو بھی ان لائٹس کو آن رکھنے کی اب دھی بھی بڑھائی جا سکے گی سی پی ایسوں میں سنگھ ٹھاکو نے میدان کا نرکشن کر اوشک دشانہ دیش دی اس میدان میں رات کو کرکٹ کے ساتھ انہیں کھیل کود رتو گتائیں ہو سکے گی ہائی ماسٹ لائٹس کی روشنی میں رات کو کھیل کود کا تیویدھیا سمبھ ہو پائے گی انہوں نے کہا کہ دو دن پہلے شام قریب سات بجے یہاں سے گزرے تو دیکھا لائٹس بند تھی اب ان لائٹس کو آن کر دیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ سبھی لائٹس اب آن رہے گی اور اس کے لیے خرچ جو بھی آئے گا اس کی ووستہ بھی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے اور بچے کھیلتے کودتے رہتے ہیں لائٹس آن رہنے سے ساگیو کہ سیزن میں لوگوں کو سویدھا ملے گی اور رات کے سامنے لوگ ایونگ باک کی لیے بھی نکلتے ہیں اور اندھیرے میں گرنے کا بھی خطرہ رہتا ہے نہیں ہم لوگ ایونگ باک کر سکیں گے اور کھیل گتوی دھیان رات کو بھی ہو سکے گی دشیرے میں جو یہ ہائی ماسٹ لائٹس فلڈ لائٹس یہاں پہ لگی ہے دشیرے کو تو انہوں نے چار چاند لگایا ہے لیکن میں نے دیکھا کہ دشیرے کے بعد یہ لائٹیں بنتی میں بھی کئی سمیسے باہر تھا تو پرسن چوٹ جب یہاں سے میں لگ بگ سات بجے کے نکڑا ہوں تو پورا سنسان یہاں پہ تھا تو ایسے میں میں نے آج جیسے یہاں پہ ہماری ڈسٹرک سپورٹس آفیسر ہیں اور ایک سین بجلی بورڈ ہے اور خاص طور پہ ہمارے کرکٹ اسوشیشن کے جو یہاں پہ کوچیز ہیں والی وال کے بھی ہیں اور ٹیبل ٹینس کے بھی ہیں باسکٹ وال کے بھی ہیں میں نے ان کو بلایا ہے ساری لائٹس کو آن کر دیا گیا ہے اور انہیں بھی آرگنائز کر کے آج یہاں پہ میں نے بھی ابھی کوشش کی بال کے ساتھ آئی سائٹ چیک کر لے گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو شہر میں ہے ڈالپور میدان میں خاص طور پہ سردیوں میں ہے جو بچوں کو بہت کم سمیں ملتا ہے کھلنے کا تو ایسے میں نے ایک سمیں اترکت ملے گا اور فیلال دیکھتے ہیں کہ ہم سردیوں میں بھی جہاں پہ ہمارے ینگسٹرز کو یہاں پہ بیزی رکھیں جو مکھیا مقصد ان لائٹس لگانے کا یہی تھا تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ آگے ہم کس پرکار سے آگے بڑھیں گے اور یہ سارا خرچہ آنے والا ہے اس کو کہاں سے کیسے ویا کرنا ہے لیکن فیلال میں کوشش کروں گا کہ کئی سے بھی اس کو خرچے کی کوئی بات نہیں ہے اسے کریں اور خاص طور پہ ڈالپور میں تشہرے کے بعد جو بچوں کو کھلنے کے لیے سامنے نہیں مل پاتا تھا اور جلدی اندیرہ ہو جاتا ہے ایسے میں چھوٹے دن ہوتے ہیں اور لمبی راتیں ہوتی ہیں ہم چاہیں گے کہ اترکت گنٹے کم سے کم آٹھ بجے تک یہ یہاں پہ گراؤنڈ میں لائٹ رہنے چاہیے تاکہ بچے گیمز میں بیزی رہیں میرا نام شیوانش کپور ہے میں اسی گراؤنڈ میں پریکٹس کرتا ہوں یہ ہمارے سامنے اکیڈمی ہے اس گراؤنڈ میں لائٹ لگنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم ہاں کو زیادہ تیاری کرنے کا موقع میں لے گا اور زیادہ تائم ملے گا گراؤنڈ میں کیونکہ اب تو سردیوں کے محصم ہے اور پہلے لائٹ ملک یہاں پہ رات بھی جلدی ہو جائے کرتے تھے سا سایدہ پانچ بجے کو لائٹ ہو جائے لائٹ چلی جائے کرتے تھے اور رات ہو جائے کرتے تھے اب تو لائٹ بھی لگ گیا اب تو ایتھلیٹ کو بھی جیسے دیکھے رننگ کرے ہیں بی بھی ہاں اور ہم پیچھے بھی کرکٹی کھر رہے ہیں تو اب اس سے ہمارے کو بہت اب کلو زیلا اور آگے ڈسٹک میں پر فارم کر پائے گا بہت زیادہ فائدہ ہے ڈے نائٹ میٹس کا کیونکہ جہاں پہ بھی جیسے جنگ ڈگر آلے زیلا چلتی رہتے ہیں ہمارچل کے باہر بھی چلتی رہتے ہیں کلو کے باہر بھی چلتے ہیں لیکن اب یہاں پہ بھی ڈے نائٹ میٹس کا اور اس سے ہمارے جو چھوٹے بچوں کو بھی ملے گا کھیننے کا موقع ملے گا اور آگے بڑھنے کا زیادہ ہو اب جیسے کی جیسے چنگ ڈگر جاتے تھے یہاں سے کلو کی کئی بچے چنگ ڈگر کو گئے ہیں کہ وہاں پہ جیسے پیسے لینے چلتے ہیں یہاں پہ بھی یہ سوی دیا شروع ہو گئی ہے اب یہاں کے بچے بھی بہت اچھا کریٹ کھیلیں گا ڈسٹک میں اس بار کلو کو اگلے ساکپ لا کے دیں گے 19, 16 یا 14 جو بھی ہو